اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ آ چکے ہیں جی دریاء پہ یہ کچھے کا علاقہ ہے اور وہ دیکھیں جی کشتی جا رہی ہے میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کشتی نا سواریاں لے کر جا رہی ہے اور ایک وہ کشتی جا رہی ہے اور ایک یہ کشتی یہ دیکھیں اور وہ دوسری سائیڈ پہ نا اینسے وغیرہ چاہ رہی ہے دریاء میں تو یہاں کے جو ریشی ہیں وہ اس طرح کے گوپے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کشتی یہاں پہ رکی ہوئی ہے تو ہم بھی آج سارے دریاء کا یہاں پہ وزر کریں گے ہم لوگ دریاء سے پانی اٹھا کے اپنے کھیتوں کو لگاتے ہیں اور یہ سولر پلیٹے ہیں تو یہ ہے اسلام علیکم ٹھیک ہو تو یہاں کے جو ریشی لوگ ہیں نا اس طرح کے گوپے بناتے ہیں میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ کانے کے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے اس کی چھات نا بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اندر سے نا بلکل ٹھنڈا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ ماؤل ہے اور یہاں پہ سمان وغیرہ رکھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے اور اوپر سے نا یہ بلکل جیسے چولستان کے لوگ رہتے ہیں نا میڈ ہاؤس بناتے ہیں اسی ٹائپ کے یہ گوپے بنے ہوئے ہیں تو ساتھ میں نا اس گوپے کے ساتھ ہی جھونپڑی بنی ہوئی ہے جھونپڑی بھی اسی طرح کانے کے بنی ہوئی ہے بلکل نا بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی ہوئی ہے تو ابھی ہم لوگ دریاء میں سفر کرنے لگے ہیں بیٹھنے لگے ہیں کشتی پہ کھڑی 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 ہم لوگ جا رہے ہیں دوسری طرف تو ایسا ایسا نا گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہم نے سفر بھی تاکی کرنا ہے اس وقت ہم لوگ دریاء کے درمیان پہنچ چکے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح کا محول ہے تو ابھی ہم لوگ دریاء کے دوسری سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ جو ہے نا زمین خوشک ہے اور اس علاقے میں بھی یہاں پہ بھی نا لوگوں نے اپنی زمینیں وغیرہ کاشت کی ہوئی ہیں کہاں سے سفر کرنے لگے ہیں پھر آگے دریاء میں جانا ہے دوبارہ ہم لوگ کشتی میں سوار ہو چکے ہیں تو آج سارا دن نا دریاء کا وزٹ کریں گے لا زندگی کا لا دوبارہ ہم لوگوں نے جان وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں تشکات کریں گے اور دریاء کی سائر بھی کریں گے تھوڑی سی زمین ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے باکسارا نا فسائزوں سے دیکھیں سارا دریائی دریائے پانی پانی اور کھا بھی سارا ہم لوگوں نے سفر کیا ہوئے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے کی طرف ہاستہ ہوتا خطر رہا ہے اگر کشتی میں پانی آنا شروع ہو جائے تو پھر مسئلہ بنتا ہے کشتی دوب سکتی ہے لیکن ابھی پانی آس طرح ہم لوگ نکال رہے ہیں تو اس طرف سے دریائے سندھ کا پانی آ رہا ہے اور راستے میں یہ دیکھیں تھوڑی سی زمین بچی ہوئی ہے اور اس طرف سے دریائے چناب کا پانی آ رہا ہے تو آگے یہ دونوں دریائوں کا پانی مکس ہو کر آگے نیچے کی طرح کا آ رہا ہے جہاں پہ نیچے جگہ ہوتی ہے زیادہ بلد اور گہری جگہ ہونا تو پھر اس طرح پانی اپر کی طرف اٹھتا ہے جو بھینسے ہوتی ہیں کچھے کے علاقے کی بہت زیادہ دود دیتی ہیں دریائے پانی کی اتنا زیادہ سپیڈ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ زمین کاٹ دیتا ہے اور ہم لوگ مسلسل تقریباً ہمیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں سفر کرتے ہوئے وہ گرمی بہت ہی زیادہ ہے لیکن ابھی ہم لوگوں میں سفر بہت زیادہ کرنا ہے اور ہاتھ طرف آپ کو دریائے ہی نظر آنا ہوگا یہ تقریباً ہم لوگنا ایک گھنٹہ سفر کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں دریائے سندھ دوسری طرف ہیں اور یہ پانی جو آ رہا ہے یہ دریائے چناب کا ہے اور یہاں پہ جو لوگ اس ٹائم کاشت کرتے ہیں نا یہاں پہ یا تو وہ مونگی کی ڈال کاشت کرتے ہیں اور یا پھر تل کاشت کرتے ہیں کیونکہ یہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے نا جب ان کی فصلیں پکتی ہیں تو پھر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ فصلیں کاشت کرتے ہیں جو جلدی جلدی پک جائیں تو گرمی بہت ہی زیادہ ہے تو یہاں پہ پانی کم ہے جس کی وجہ سے عام لوگ شکار کھیلنے والے ہیں یہاں پہ تو دریائے کے اندر کشتی ہماری خراب ہو چکی ہے استاد کیا تیسی ہونوال ہاں تو صحیح ہاں ہے یہ بے ٹورتے تھے نا جنسوں پانی ہی پانی ہے اور کشتی ہماری یہاں پہ رک چکی ہے کیونکہ ہمارا جنریٹر خراب ہو چکا ہے اب یہ بنے گا تو پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے جنریٹر چلنی رہا تو بندوں کی مدد سے ہم لوگ کشتی کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ کھیلیں گے شکار وہاں پہ چھوٹا پانی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے تو کپڑے اتار کے پانی کے اندر نہاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے تقریباً بارہ کا ٹائم ہو چکا ہے ایک طرف یہ تین بندے جال لے کر جا رہے ہیں دوسری طرف وہ تین بندے جال لے کر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کتنا مشلی آتی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے آج ہم نہانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت گرمی ہے بھائی تو مچھلی کا ابھی پتہ نہیں ہے تو یہ چیز ہم نے پکڑ لیا ہے کہ کچھو کمہ تو کیونکہ دریا میں یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ابھی اس کو رکھیں گے کشتی کے اوپا تو وہاں پہ یہ چلے گا وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح چلتا ہے ابھی اس نے پاؤں وغیرہ چھپائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب کچھ موں اور پاؤں پاؤں بھی چھپائے ہوئے ہیں اور موں بھی چھپایا ہوا ہے اس نے یہ دیکھیں آو بھائی ابھی یہ دیکھو چلنا شروع ہو گیا وہ گر گیا تو پہلی مچھلی پکڑی جا چکی ہے جی ابھی ہے چھوٹی لیکن پکڑی جا چکی ہے ہم لوگ نا کشتی کی چھاؤں کے نیچے اہستہ اہستہ سے جا رہے ہیں کشتی بھی خود بخود جا رہی ہے اور ہم لوگ بھی خود بخود جا رہے ہیں تو ایک اور آ چکی ہے مچھلی یہ کیری کیسے ہمیں مچھلی دی سنگارہ دوسری مچھلی بھی آ چکی ہے ابھی بلکل نا جال نزدیک پہنچ چکا ہے تو ابھی اور بھی مچھلیاں لگے گی اور مچھلی آ چکی ہے جی ایک اور یہ مچھلی اچھا اے بھی سنگاری ہے اور یہ ہے جی ایک چھوٹا کچھو کمہ اس کا بچہ ہے تو یہاں سے جال ہم نے اٹھا لیا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھو موں باہر نکالا ہوا اس نے یہ چاکتہ نہیں پھیندی ماما چاکتہ اچھا کھوڑی ہے یہ تھا چھوڑے سے کھر بھگائیں یہ کھوڑ مچھلی آ چکی ہے یہ کشمیری کھگا کشمیری کھگا کشمیری کھگا ساٹھوے کشمیر کھگا دیکھو دیکھو ایک کشتی یہ کھڑی ہے یہ شاید میرے خیال میں اس سے بڑی ہے کشتی یہ سواریاں لینے کے لیے جاتی آتی ہے یہ جو لوگ دریا کے پار جاتے ہیں اس طرف تو ان کو لے کر جانے کے لیے اور جو چھوٹا موٹا سامان لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کشتی پہ لے کر جاتے ہیں تو ہماری جو کشتی ہے بغیر جنیٹر کے ہم لوگ جا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس گھر کیونکہ شکار ہم نے کھیل لیا ہے کشتی اس کو لگنے لگی تھی لیکن ابھی بچ گئی ہے بچ گئی ہے کچھ ہوا نا میرے خیال میں مر چکا ہے تو ابھی ہم لوگ پترنے لگ ہیں کشتی سے نیچے کیونکہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہم لوگ شروع ہوئے تھے سفر ہمارا شروع ہوا تھا دریا کا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اگر آپ دنیو اگر آپ دنیو